بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی آج کا جو ویلوگ ہے اس میں میں جو ویڈیو لے کہہی ہوں وہ ہے رمضان کی پریپریشن کے حوالے سے اور ساتھ میں جو میں نے گروسٹری کی تھی وہ ہے رمضان کی پریپریشن ایسے کہ میں نے بچوں کے لیے جسٹ ابھی فوڈ ریڈی کیا ہے اور ساتھ میں میں نے رمضان کی گروسٹری کی ہے باقی جو خود کے لیے کچھ بھی کیا ہے وہ تو میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا وہ میں انشاءاللہ نیکس پریو میں کروں گی تو یہاں پہ میں بچوں کے لیے پینکیکس کے لیے جو میٹیریل ہے وہ میں پورے مہینے کے لیے ریڈی کر کے رکھ لوں گی تاکہ رمضان میں ایک تو پتہ ہے نہ روزہ رکھا ہوتے اور ساتھ میں دوسرے کام بھی ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے فوڈ ریڈی کرنا زرا سا ایزی رہ جاتے اگر ہم پہلے سے کسی چیز کو اچھے سے ریڈی کر لیں تو یہاں پہ میں کاری ہوں بچوں کے لیے پینکیکس ریڈی پینکیکس تو نہیں جو پینکیکس کے لیے جو مجھے میٹیریل چاہیے وہ میں ریڈی کر رہی ہوں درائی روزٹ کر لیے میں نے اورس کو اور ساتھ پہ میں نے جو نٹس ہیں ان کو بھی میں درائی روزٹ کر لوں گی تو درائی روزٹ کرنے سی ہوتا ہے کہ ان کا جو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیویلپ ہو جاتے اور زیادہ ہو جاتے تو یہاں پہ میرے جو اوٹس اور اکھر اوٹ تھے اور ساتھ میں جو میرے بادام تھے وہ درائی روزٹ ہو چکے تھے ایک بادام چولے پہ گر گیا تو اس کو ایسی آگ لگی تھی جیسے کینڈل ہو دیکھیں دھوہ کتنا نہیں کرے آگ بوجھی نہیں تھی ریڈی اس کی تو جی یہ میں جو اوٹس ہیں ان کو میں تھوڑا سا پیس لوں گی کیونکہ یہ ذرا موٹے تھے جو نیچر زون کے ہوتے ہیں وہ اتنے موٹے نہیں ہوتے یہ دوسرے تھے تو یہ ذرا موٹے تھے تو ان کو میں ذرا پیس لوں گی تاکہ اگر میں نے پینکیکس بنانے ہے تو اس کے لئے بھی یہ ایسی رہیں کیونکہ زیادہ موٹے نا بورے لگتے ہیں اور ساتھ میں اگر میں اس کا دلیا بغیرہ بناوں تو وہ بھی ایسی رہ جی یہ دیکھیں اس کو میں نتنا سا کر لیا تھا یہ سارے میرے ہو گئے میں اس کو سیلور ٹامیس لئے کر رہی تھی کیونکہ جو مشین ہے نا گرائنڈر اس میں زیادہ ہی بھریق ہو جاتی ہیں چیزیں یہ میں خروڑ بھی تھوڑی سے کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سی ان کو موٹا موٹا ہی رکھا ہے یہ جو کاجو ہوتے ہیں وہ تو آرریڈی روستیڈ ہوتے ہیں تو پھر میں نے ان کو نہیں کیا تھا روست اور جو پستہ ہوتے ہیں وہ بھی آرریڈی روستیڈ ہوتے ہیں امتیاز ہی آج کھلا ہم پستہ لے کے آرہے ہیں اتنا مزے کا ہوتا ہے نا امتیاز کا پستہ بہت مزے کا ہے مطلب ہم باہر سے بھی لے کے آتے رہے ہیں لیکن جب سے ہم نے وہاں سے لانا شروع کیا نا تب سے پستے سے پیار ہو گیا ہے اس سے پہلے پستہ نہیں تھا مزے کا لگتا ہے تو آپ تو کھائیں ایسے ٹک کر کے ٹوڑتا ہے اتنا کرسپی ہے اور مزے کا بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ میری ساری چیزیں ہوں گی ٹھیک گرائڈ اب میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی اور ایر ٹائٹ جار میں رکھ لوں گی تو ایسے جب بھی بچوں کو بھوک لگے گی میں یہ ایزا سنیکس دوں گی بچوں کو ویسے تو سارے ڈرائی فورٹس نہیں کھائی جاتے ہیں ایسے میں نے سارے اندر ڈال دیا ہے تو بچے آرام سے کھا لیں گے اگر میں نے اس کا دلیا بھی بنانا ہونا تو پانی یا دور ڈال کے میں ان کو دلیا کے طور پر بھی رہ سکتی ہوں اور میں ان کو پینکیکس بھی بنا کے دیے سکتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈال دیا ہے بوکس میں اور میں اس کو پھر رکھ لوں گی یہاں پہ بچے کھا رہے ہیں پینٹنگ آپ ان کو دیکھیں ذرا ماز 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 لک اٹ ماما ماز اوی ماز 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 ملتا ہم چلے گئے تھے امتیاز امتیاز is my favorite تو یہ جی زشان صاحب میرے ساتھ کروا رہے ہیں ہیلپ گروسری رکھنے میں کیونکہ تھکان بہت زیادہ ہو گی تھی ہم پہلے گھر سے کام کیے پھر وہاں چلے گے وہاں پہ ہم تقریباً کھل کے پھرے ہیں تین چار گھنٹے کیونکہ میں لسٹ نہیں بناتی چیز ہوگی میں نے جا کے دیکھنا ہوتا ہے میں نے ایک ریک کے سامنے جا کے دیکھنا ہوتا ہے مجھے یہ چیز تو نہیں چاہیے مجھے وہ چیز تو نہیں چاہیے تو اس پہ زشان کو گستہ بھی بہت زیادہ آتا ہے کبھی کبھی میں جلدی بھی کر لیتی ہوتی ہوں لیکن جو تھا نا اس سنڈے آج میں نے خوب فری ہو کے شاپنگ کی تھی گروسری کی تھی تو یہ میں نے کافی زیادہ چیزیں لے لی تھی تاکہ جو رمضان میں ہمیں نہ نکلنا پڑے ویچھے تو اس رمضان میں شاید اتنی گرمی نہیں ہوگی تو بندہ نکل بھی سکتا ہے لیکن چلو نکل کے کیا کرنے ہیں بندہ گھر کے کام کر لیتا ہے یہاں پہ میری جو تھی نا فریچ وہ بھی کافی گندی ہو رہی تھی وہ پیچھے پالک لگی ہو یہ فریچ کے تو میں اس کو ساف کرنے لگی ہوں اس میں بھی زیادہ نے میری بڑی حلب کروائی تھی وہی بات کہ ہم دونے ہی تھکے ہوئے تھے لیکن یہ کام کرنے بھی ضروری تھے کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے ہی والا ہے تو یہ سب کچھ پہلے کرنا ضروری تھا کیونکہ روزارہ کے یہ بڑے بڑے کام نہیں ہوتے تو یہ زیشان نے سارے جو تھے نا ریکس بغیرہ اتار دیئے تھے فریچ میں سے اور ان کو واش بھی انہوں نے کر دیا تھا انہوں نے واش کر دیا تھا میں نے فریچ ساف کر لی تھی اور انہوں نے یہ سارے چیزیں واش کر دی تھی تو اس طرح سے پھر دو تین گھنٹے فریچ کو نہیں دینے پڑے تقریباً مجھے لگتا ہے ہاف این آر میں ہماری فریچ ساف ہو گئی تھی کیونکہ میں نے فریچ پہلے سے بند کر دی تھی اور یہ جو آئیس تھی اس کی وہ بھی ملٹ ہو گئی تھی اور پھر یہ دیکھیں فریچ ہو گئی تھی ساف اتنا ٹائم نہیں لگا تھا اس کو اور پھر زیشان نے سارے اندر جالیاں وغیرہ ریکس وغیرہ سارے خود ہی سیٹ کر دیئے تھے کیونکہ ساتھ بچے بھی تانک کاری ہوتے ہیں تو دو لوگ کام کرے تو بڑا ایزی رہ جاتا ہے یہ کوپتے لے کیا ہی تھی میں اور یہ جو تھا نام بیف مائنس تھا اور چکن مائنس تھا اور یہ ساتھ میں بتا نہیں یہ سلائسیز تھے چکن کے یہ میں پہلی تفہہ یوز کاری ہوں سلائسیز یہ زیشان کو اگر کبھی بریڈ کھانے کا دل ہو نا کیونکہ یہ رمضان میں کھاتے ہیں دلیا یا پھر بریڈ یا پھر یہ کھاتے ہیں جسٹ ایگز تو اسی حساب سے میں اپنے جو ہے نا رمضان کی روٹین اس کو سیٹ کروں گی یا پھر میں اسی حساب سے چیزیں جو ہیں ان کو پریپیئر کروں گی تو یہ میرے لئے ہیں چکن کیوبز اور پلاو کے کیوبز ان کو میں بوکس میں باندش لیے کرتی ہوں کیونکہ جو ماز ہے نا وہ فریز کھول لیتا ہے اور پھر ان کو کھانا شروع ہو جاتا ہے یہ باسکٹ میں میں اس لئے لے کر آئی تھی کیونکہ یہ بھی ماز کی ورس ہی لے کر آئی تھی کیونکہ ماز نا اندر سے بوٹل وغیرہ نکال دیتا ہے تو میں نے کہا چلو کچھ تو اوپر پڑی ہو نا یہ آلیوز تھے اور بلیک اور جو تھے نا دوسرے والے وہ میں نے رکھ دیا تھی اس میں اب اگر میں یہ بسکٹ اس طفعہ پھر لے کر آئی تھی کیونکہ کبھی کبھی روٹی کے بعد دل کرتا ہے کہ ہم چائے کے ساتھ کچھ لیں میرا تو فوراں دل کرتا ہے کہ بس کچھ تھوڑا سا میٹھا ہو خاندہ نہیں آتے تو پھر میں ایسی کرتی ہوں میں بسکٹ یہ چوکلیٹ بغیرہ رکھ لیتی ہوں یہ میں بسکٹ لے آئی تھی تاکہ تھوڑی سی جو روٹی کے بعد کھانا کھانے کے بعد جو کریونگ ہوتی ہے نا اس کا علاج ہو سکے یہ بچوں کے لئے تھوڑی سی چیزیں ہیں ماں آج کل کوکو کھا رہا ہے کوکو مو تو یہ میں ان سے چھپا کے سائیڈ پر رکھ دوں گی تاکہ ان کو نظر نہ آئے اور یہ بار بار میرے سے مانگے یہ دیکھیں جی فریج میں میں نے ساری چیزیں رکھتی تھی میں نے نہیں زیخان نے مطلب ہم نے رکھتی تھی اور یہ فریج بالکل صاف ہوگی اس کے اندر بھی میں نے میٹیز نہیں رکھی وہ بھی میں رکھوں گی لیکن ان کو ذرا کٹ کے اچھے سے تو پھر رکھوں گی ساتھ ہی زیخان کا دل کا آرہا تھا کہ چکن کڑائی ہو تو چکن کڑائی ایسی چیزیں اتنی آرام سے اور اتنی جلدی بنتی ہے نا آپ اس کو آدھے گھنٹے میں ریڈی کر سکتے ہو تو یہاں پہ لسندرک کا جو پیس تھا نا وہ میں نے ڈال دیا تھا کیونکہ میرے پاس لسن نہیں تھا چکن کڑائی میں بلکل لسن جاتا ہے لیکن میرے پاس جو پیس تھا نا وہ ہی میں نے ایڈ کر دیا تھا اس میں اور میں اس میں نا انین ڈالنا بھول گئی تھی تو بعد میں میں نے انین کٹ کر دیا پہلے میں نے جو تھا نا چکن اس کو میں نے فرائے کر لیا تھوڑا سا اور انین کو پھر میں نے براؤن کر کے اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا تو اب یہ میں اس کو تھوڑا سا اور فرائے کر لوں گی فرائے تو میں نے اس کو پہلے یہ لیسن میں کر لیا تھا لیکن اس کو میں تھوڑا سا اور کر لوں گی اب اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے یوگرٹ اور ساتھ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ٹومیٹوز چکن کڑائی میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی کڑائی ہونا مطلب بیف کی بھی ہو تو ٹومیٹوز زیادہ ہی جاتے ہیں اس میں یہ میں نے اس کو ڈھام کے رکھ دیا تھا اب میں اس کے اتار لوں گی چلکے کیونکہ چلکے جو ہوتی ہیں وہ اندر گھلتے نہیں یا تو آپ پیسٹ بنا کے ڈالو اگر آپ نے ایسے ہی ڈالنا ہے تو پھر آپ اس کے چلکے اتار لو وہ چلکے اندر ویسے ہی نظر آتے ہیں پھر یہاں پہ میں ڈال دوں گی جو تھا نا زیرا اور دھنیا سوکھا ان کو میں نے کر لیا تھا روست اور پھر میں نے ان کو کیا ہے گرائنڈ وہ میں نے ڈال دی ہیں اور ساتھ میں میں نے بلیک پیپر ایڈ کر دی اور ساتھ میں تھوڑا سا سالٹ یہ چار چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں اگر آپ سپائسیز کی بات کریں تو یہ آرام سے بننے والی چیز ہے جب بھی آپ کا دل کرے نا کچھ اچھا کھانے کو تو آپ کڑائی بنا لیں تو جی یہاں پہ میں اچھے سکو بھون لوں گی اور یہ دیکھیں یہ آئی ہے فائنل لک کڑائی کی اب ہم اس کو بیٹھ کے کھا لیں گے اور یہاں پہ میں کروں گی اپنے ویلوگ کا اندر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ